ویلکم ناظرین بڑی خوشی کی بات ہے کہ نشان فاؤنڈیشن نے اپنے ریہیب سینٹرز پہ یوگا کی کلاسز شروع کر دی ہیں اور مجھے یہ اعزاز آسل ہے کہ میں یہ کلاسز کروا رہا ہوں اگرچہ میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں بیسی کر لی لیکن یوگا، مائنڈ سائنسز، میڈیٹیشن، ہپنوسز، اینل پی ان پہ بھی پریکٹس کر رہا ہوں تو اس کا فائدہ یہ ہے یوگا کا کہ آپ کا مائنڈ بھی اچھا رہتا ہے، صحت مند رہتا ہے اور آپ کا جسم بھی یوگا کیا ہے؟ اس کا مطلب بنتا ہے یونین بیٹوین مین اینڈ گوڑ پہلے جب اس کو ایک مذہبی طریقہ اختیار کیا جاتا تھا، سمجھ کیا جاتا تھا لیکن آج کے لیے ایک سائنس بن گئی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یوگا یونین بیٹوین مائنڈ باڈی کہ یوگا جو ہے آپ کے ذہن اور جسم کو اکٹھا کر کے ایز ای ہولیسٹک ویے میں دونوں پر عمل کرتا ہے اور دونوں کو سیف ورس بناتا ہے دوسری ایکسرسائزز جو جن مغاری کی ہوتی ہیں جن میں مشینیں استعمال کرتے ہیں اس کے ذریعے آپ کے مسلس ٹف ہو جاتے ہیں، سٹیف ہو جاتے ہیں لیکن یوگا میں یہ سافٹ رہتے ہیں، یوگا کا یہ فائدہ ہے تو یوگا کی جو ایکسرسائزز ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ یہ تین ان کے حصے ہوتے ہیں کچھ ایکسرسائزز کھڑے ہو کر ہیں، کچھ ایکسرسائزز بیٹھ کر ہیں کچھ ایکسرسائزز لیٹ کر ہیں اور لیٹنے میں بھی کچھ ایسی ایکسرسائزز ہیں جو آپ سیدھے لیٹ کے کرتے ہیں کچھ ایسی ایکسرسائزز ہیں جو الٹے لیٹ کرتے ہیں تو ان کے بہت سے فائد ہیں جسمانی اور ذہنی فائد ہیں انہیں ایکسرسائزز کے علاوہ پھر دوسرا کمپوننٹ یوگا کا ہے بریدنگ ایکسرسائزز اور مختلف قسم کی بریدیں ایکسرسائزز ہیں درجنوں کے حساب سے اور پھر تیسرا اس کا شعبہ ہے میڈیٹیشن آخر میں آنکھیں بند کر کے جس کو پہلے اردو میں مراقبہ کہتے تھے آج کے لئے یہ ایک سینٹیفک چیز ہے اور آنکھیں بند کر کے پورے جسم کو ہم ریلیکس کرتے ہیں اور اگر کوئی پازیٹیف سجیشنز ہو تو وہ دیتے ہیں مثلا یہاں نشان سینٹر پہ خصوصی بات یہ ہے کہ میڈیٹیشن کے دوران ہم مریضوں کو یہ سجیشن دیتے ہیں کہ اب وہ اپنے کنٹرول میں ہیں وہ پہلے سے زیادہ تجربہ کار ہیں پہلے سے زیادہ ایڈیٹیٹڈ ہیں ذہنی جسمانی طور پر پہلے سے بہتر ہیں اور اب وہ ان کو زیادہ کنٹرول حاصل ہے وہ اپنی ایڈکشنز کو کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے جذبات کو کنٹرول کر سکتے ہیں غصہ پریشانی ڈپریشن اٹینشن انگزائیٹی ان کو دور کر سکتے ہیں اور ان کو ہم پازیٹیو سجیشن یہ دیتے ہیں کہ ان کو اچھی نیند آئے گی رات کو دن میں وہ فریش رہیں گے لوگوں سے ان کے تعلقات اچھے ہوں گے جب وہ لوگوں سے بات چیت کریں گے تو وہ چہرے پہ ان کے سمائل ہونی چاہیے وہ ڈپلومیٹک ہونے چاہیے ان کی کسی بات سے کسی کو غصہ نہ آئے کوئی پریشان نہ ہو اور ان کے انٹر پرسنل ریلیشنز جو ہیں وہ پہلے سے بہتر ہوں گے فرینڈ کے ساتھ فیملی کے ساتھ دوسرے لوگوں کے ساتھ تو یہ ایک طریقہ کار ہے کہ جو فیزیکل ہیلتھ کے لیے بھی ہے آپ کی منٹل ہیلتھ کے لیے بھی ہے اور اس سے پھر یہ ہے کہ جو اڈکشن کے مریض ہیں جو ریہیب میں خاص طور پر نشان سینٹر میں ان کو ہم ڈیلی یا تیسری دن یا جیسے وقفے کے ساتھ یہ ایکسرسائز کروا کے اور ان کو ہم اس طرف لے کر آتے ہیں کہ وہ فیزیکلی بھی فٹ رہے ہیں اور منٹلی بھی فٹ رہے ہیں یوگا کو اگر اس کی ہسٹری کو دیکھا جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایٹ پارٹ یوگا جو کیا جاتا ہے دنیا بھر میں اس کی کچھ اور بھی کمپوننٹس ہیں سب سے پہلا تو یہ ہے کہ آپ کو فیزیکل ایکسرسائزز ہیں پھر منٹل ایکسرسائزز بریذنگ ایکسرسائزز ہیں پھر اس میں کیا ہے کہ آپ نے اچھے کام کرنے ہیں اور پھر اس میں کیا ہے کہ برے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے پھر یہ ہے کہ آپ کے جو لسٹس ہیں جو بری حیبٹس ہیں جو آپ کو لذات دنیا میں آپ کھو جاتے ہیں ان کو آپ کو چھوڑنا ہوگا اور جو بے جا ہے خاص طور پر پھر اس میں ہے دھرنا اور دھیانا یعنی بیٹھ کے اور توجہ مبزول کرنا اور آخری ہے جو اس میں ہے انلائٹنمنٹ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں اور معرفت بھی کہتے ہیں یا نروانہ کہتے ہیں اور انڈین اس کو سمادھی بولتے ہیں تو یہ ایک لائف سٹائل ہے اس میں آپ خود بھی صحت مند رہتے ہیں دوسروں کو بھی تلقین کرتے ہیں اس میں پازیٹیو تھنکنگ ہے اور اس میں سٹریس منیجمنٹ ہے اور اس طرح سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ انسان ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر خود بھی فٹ رہے دوسروں کو بھی فٹ رکھے ان کو پازیٹیو پیش آئے سب کے ساتھ اس کی سوچ ایسی ہو کہ ہر چیز میں بہتری سمجھے اور اپنے ذہن کو یہ میسج دیتا رہے کہ all is well پھر انہیں ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر آپ کے ایک لئے ایسے تھارس ہیں جو آپ کو تنگ کرتے ہیں تو وہ ان کو کیسے دور کیا جائے سکتا ہے میڈیٹوشن کے دوران ہم بتاتے ہیں کہ وہ اپنے تھارس جو ہیں درختوں کے پتے ہیں imagine کریں آپ اپنے تھارس کو ان پتوں پر رکھ دیں ان پتوں کو پانی پر رکھیں اور دیکھیں کہ وہ پانی میں بہتے ہوئے چلے جا رہے ہیں پازیٹیو ہوئے ہیں نیگٹیو ہوئے ہیں ہستہ ہستہ وہ تھارس پھر وہ دور ہو جاتے ہیں اور آپ کا ذہن پرسکون ہو جاتا ہے اور وہ تنگ کرنے والے خیالات سے خالی ہو جاتا ہے اسی طرح آپ پھر ہم انہیں یہ بھی ترغیب دیتے ہیں کہ اگر کسی کا کومنٹ کسی کی بات آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہی آپ کو اس سے تنگ ہو رہے ہیں تو آپ اپنے دل میں اس کو کینسل کریں دل سے کہیں کینسل کینسل تو ایسا کہنے سے اپنے دل میں ایک ایسا کہنے سے وہ واقعی چیز آپ کو تنگ نہیں کرتی اور پھر یہ بھی ہم انہیں بتاتے ہیں تھارس ٹاپنگ ٹیکنیک کہ اگر کوئی سوچ بار بار آپ کو بہت تنگ کرتی ہے اس سے آپ نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جب وہ سوچ آ رہی ہو نیگٹیو سوچ کوئی آ رہی ہو تو آپ دل میں بولیں سٹاپ اور اگر پھر بھی وہ سوچ ختم نہیں ہوتی ہے اور اس کے باوجود آپ کو کوئی سوچ تنگ کر رہی ہوئی ہوتی ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں آپ زور سے کہہ سکتے ہیں سٹاپ تو اس تھارس ٹاپنگ ٹیکنیک سے ہم ان کو برے خیالات سے اور ان کے ایسے خیالات سے جو ان کو سٹس میں مبتلا کریں جو ان کو کسی نیگٹیو سوچ میں مبتلا کریں اس سے بچاتے ہیں پھر ساتھ ساتھ یوگا جب ہم کراتے ہیں نشان سینٹر میں تو ہم ان کو یہ بھی ٹپس دیتے ہیں کہ انگر منیجمنٹ کیسے کرنا ہے جذبات کو کیسے کنٹرول کرنا ہے سٹریس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے انہیں بتایا جاتا ہے کہ غصہ آپ کو اسی صورت میں آتا ہے جب کوئی چیز آپ کی مرضی کے خلاف ہو جائے تو اب یہ بات تو ہے کہ بہت سے چیزیں آپ لوگوں کی مرضی سے بھی ہوں گی کچھ چیزیں اللہ کی مرضی سے ہوں گی ساری چیزیں آپ کی مرضی سے نہیں ہو زکتی ہیں اس لئے غصہ کرنے کا فائدہ نہیں ہے غصہ کیا ہے غصہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کی گلتیوں کو پرکڑتے ہیں اور دوسروں کی گلتیوں کی سزا اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایموشنلی فٹ رکھنے کے لیے غصے سے بچیں اور غصے میں کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے بعد میں آپ کو یا دوسروں کو ندامت ہو پھر اسی طرح سے خاص طور پر ریہاب میں جن لوگوں کو نشے کی عادت ہوتی ہے ان سے نشے چھڑانے کے لیے پھر ہم انہوں ٹپس دیتے ہیں یوگا کے ذریعے کہ آپ اپنی حیبٹس کو کیسے چینج کر سکتے ہیں ہم انہیں یہی سمجھاتے ہیں کہ جب آپ کو کسی چیز کی کریونگ ہو طلب ہو تو اس لسٹ میں پڑھنے کے بجائے کریونگ میں پڑھنے کی بجائے آپ کو یوگا ایکسرسائز کر لیں آپ بریدنگ ایکسرسائز کر لیں میڈیٹیشن کر لیں اور کوئی کھانے پینے کی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو سگرٹ کی طلب ہو رہی ہے تو آپ کو چینگم کا استعمال کر لیں تو یہ ایسی ٹپس ہیں جو ان کے کام آتی ہیں اور اس میں بھی پھر یہ ہے کہ آلٹرنیٹ ہم انہیں بتاتے ہیں واقعی کہ آپ جو ہے ایسی چیزیں چھوڑ دیں جو نقصان پہنچاتی ہیں اور پھر انہیں یہ ہم سمجھاتے ہیں کہ آپ کو انٹر رینمنٹ ہر ایک کا حق ہے آپ کو دنیا کے جو نعمتیں ہیں اسے آپ کو تلذت حاصل کرنا ہے اسے لذت حاصل کرنا آپ کا بنیادی حق ہے لیکن جب آپ ضرور سے زیادہ مزہ لینے لگتے ہیں تو وہاں کام خراب ہو جاتا ہے تو اس سے مراد یہی ہے کہ آپ نشہ ورشیا سے اور ایسی چیزوں سے جو آپ کے لئے مسئیبت بن جائیں سموکنگ سے یہ بھی ہم بتاتے ہیں کہ بعض اوقات آپ کھانے پینے کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے اور بہت زیادہ جب آپ کھانے کی عادت ہو جائے تو پھر آپ موٹاپا اختیار کر لیتے ہیں تو ہم کوش کرتے ہیں کہ موٹاپا کی بجائے فٹنس رہے اور آپ اپنے فیزیکل پلان پہ آپ اپنے ڈائٹ پلان پہ ایسے عمل کریں کہ آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت یہ قابل رشت رہے اور پھر ایسا ہے کہ جب آپ یہ لائف سٹائل اختیار کرتے ہیں تو دوسروں کو بھی تلقین کرتے ہیں کہ آپ نے جو فواید یوگا سے حاصل کی ہیں آپ نے جو میڈیٹیشن سے حاصل کی ہیں جو آپ نے آدات بدل کر آپ نے اچھی آدات اختیار کر کے جو فواید حاصل کر لیے ہیں تو دوسرے بھی اس کو فالو کریں تو یہ میرے خیال میں ایک بہت اچھا انیشیٹیو ہے جو نشان فاؤنڈیشن نے لیا ہے اور بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو اس کو دوسرے سینٹرز ہیں وہ اس کو سمجھے ہیں دوسرے ادارے ہیں وہ اس کو فالو کریں اور جو دوسرے ادارے ہیں وہ بھی اس بات کو اپریشیٹ کریں کہ انیشان فاؤنڈیشن نے جو یہ قدم اٹھایا ہے یہ ایک نوجوانوں کی بہتری ان کی جسمانی صحت اور ان کی جو ذہنی صحت ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا ہے اور بھی انشاءاللہ اس میں جو اچھے ایڈیشنز ہوں گے جو اضافے ہوں گے ہم اس میں کرتے رہیں گے خاص طور پہ ہم لوگ جو یوگا کراتے ہیں یہ یوگا تھرپی سے اس کا تعلق ہے یوگا تھرپی یہ ہے کہ بعض ایکسرسائز ایسی ہیں جو ہم ٹیلر کرتے ہیں ان امراض کے مطابق جو کسی ایک شخص کو ہیں اگر اسے نیند نہیں آتی اس کے لیے علیہ دا ایکسرسائز ہیں اگر نیند زیادہ آتی ہے اس کے لیے علیہ دا ایکسرسائز ہیں اگر جسم کمزور ہے اور اس کو ذرا مسلز گین کرنے اس کے لیے زیادہ ایکسرسائز ہیں اور اگر اگر آپ موٹاپا ہے ہیوی ہیں آپ کو سلمنس پہ لے کے آنا ہے تو اس کے لیے علیہ دا ایکسرسائز ہیں تو اس طرح سے ہم یوگا تھرپی اگر آپ کو کہیں جسم میں درد ہوتے ہیں اس کے لیے اور ایکسرسائز ہیں ٹانگوں کے درد کے لیے اور ایکسرسائز ہیں کمر کے درد کے لیے اور ایکسرسائز ہیں اسی طرح سے ہم انرجی بوسٹ کرنے کے لیے اور ایمیون سسٹم کو سٹرانگ بنانے کے لیے آپ کے جو جسم میں جو سیون میجر چکراز ہیں ان کی میڈیٹیشن کرواتے ہیں ان کو بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے لیے جو ایکسرسائزز ہیں وہ کراتے ہیں اپنے کلائنٹس کو اور ان کو سکھاتے بھی ہیں اور یہ ایک ایسا طریقے کار ہے کہ جو آلٹرنیٹری میڈیسن میں آتا ہے آپ کیمیکل دعائیں کھانے کے بجائے انگلیس دعائیں زیادہ کھانے کے بجائے آپ کوشش کریں کہ اپنے جسم کو فٹ بنائیں اپنی باڈی کو فٹ بنائیں اپنی حیبٹس کو بہتر بنائیں اپنے ایمیون سسٹم کو سٹرانگ بنائیں تو جب آپ کا ایمیون سسٹم سٹرانگ بنتا ہے ان ایکسرسائزز کے نتیجے میں تو پھر بیماریاں بھی آپ پہ حملہ آور نہیں ہوتی اور آپ صحت مند رہتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ اس کے خاص بات یہ ہے ان ایکسرسائزز کی جو فیزیکل ہیں اور جو منٹل ایکسرسائزز ہیں اور جو بریدنگ ایکسرسائزز ہیں کہ دے آر انٹی ایجنگ انٹی ایجنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ دیر سے بڑے ہوتے ہیں اور آپ کی توانائیاں برقرار رہتے ہیں آپ جوان رہتے ہیں مرد ہوں یا عورت ہوں وہ دیر تک جوان رہتے ہیں اور ما شاء اللہ یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ لمبی عمر بھی پاتے ہیں تو میری طرف سے تمام ناظرین کو یہی دعوت ہے کہ وہ اس تکے کار کو اختیار کریں اور نشان فاؤنڈیشن کے اس بہتر عمل کی تائید کریں ان کو اپریشیٹ کریں اور خود بھی ایسے لائف سٹائل کو اختیار کریں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ غالباً شاید یہ یوگا کا آغاز انڈیا سے ہوا اور اس کا تعلق اس سے ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ تو بہت پرانی جو یہاں کی تہذیب ہے اس انڈس کی وہاں سے چلا آ رہا ہے اور آج کے لیے انڈین یوگا نہیں رہا اس کا تعلق کسی ریلیزن سے نہیں ہے بلکہ آج کے لیے ویسٹن یوگا بن گیا ہے ویسٹ کے جو ایکسپرٹ ہیں جو ہیلتھ کے ایکسپرٹ ہیں جو فیزیکل ایکسرسائز کی ایکسپرٹ ہیں انہوں نے ایکسرسائز کو لیا ہے ان کے لیے ٹائم مقرر کیا ہے پہلے جو گھنٹوں کی ایکسرسائز ہوتی تھی یا سانس کا دیر تک بند کر لیتے تھے اس کو انہوں نے منع کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ تین چار منٹس کی مختلف ایکسرسائز کی جائیں اور سانس کو بھی زیادہ روپنے کی ضرورت نہیں ہے البتہ سانس کی جو ایکسرسائز ایسی ہیں جو آپ کے رائٹ اور لیفٹ برین کو ایکٹیو کرتی ہیں وہ کی جائیں آپ کے فٹنس کو بہتر کرتی ہیں وہ کی جائیں تو اس طرح سے ہم یوگا تھیرپی کرا رہے ہیں تو میں اپنا تعرف بھی کرا دوں میرا نام داکٹر محمود الرحمان ہے اور جیسا کہ میں نے بتایا ہے بھی ان کے میڈیکل ڈاکٹر اس کے ساتھ میں نے یوگا تھیرپی کو اس میں شامل کرتے ہوئے یوگا تھیرپی کو خاص اپنا سبجیکٹ بناتے ہوئے میں یہ ایکسرسائز کرواتا ہوں اور اس میں ہم میڈیٹیشن کے ذریعے ویڈنگ ایکسرسائز کے ذریعے فیزیکل ایکسرسائز کے ذریعے لوگوں کی ذہنی جسمانی اور جذباتی صحت کو ہم بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سلسلے میں آپ ہمارا ساتھ دیں نشان فاؤنڈیشن کا ساتھ دیں اور اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے اپنا ساتھ دیں تو اس کے ساتھ ہی میں انہیں الفاظ کے ساتھ ختم کرتا ہوں بہت شکریہ